افغانستان میں واپسی کے بعد تالیبان سرکار بنانے کی کوششوں میں جھٹ چکا ہے اس نے کچھ ایسے اعلان کیے ہیں جن سے دنیا کو یہ سندیش ملے کہ اب وہ ترقی پسند سنگٹھن بننے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ساتھ ہی وہ ایسی حرکتیں بھی کر رہا ہے جس سے اس کے سدھرنے کی کوششیں دھوکے سے زیادہ کچھ نہیں لگتی خبر ہے کہ افغانستان کی پہلی محلہ گورنر سلیمہ مزاری کو تالیبان نے گرفتار کر لیا ہے سلیمہ مزاری نے نہ صرف تالیبان کے خلاف آواز بلند کی بلکہ ہتھیار بھی اٹھائے کہا جا رہا ہے کہ ان کو گرفتار کر تالیبان نے اپنے اصلی ارادے صاف کر دیئے ہیں اب سوال یہ کہ کون ہے سلیمہ مزاری آج تک کی رپورٹر گیتا موہن کے مطابق افغانستان میں تین محلہ گورنر تھی جن میں سلیمہ مزاری پہلی تھی ان کا جنم ویسے تو ایران میں ہوا تھا لیکن سوویت وار کے وقت وہ افغانستان آگئی تھی سلیمہ مزاری نے تہران یونیورسٹی سے پڑھائی کی بعد میں انہوں نے راجنیتی میں قدم رکھا اور تالیبان سے بھی لوہا لیا بیتے کچھ سالوں میں سلیمہ مزاری نے محلہ نیتا کے طور پر دیش دنیا کا خوب دھیان کھیجا تالیبان کے خطرے کو دیکھتے ہوئے اور زلے کو سرکشت کرنے کے لیے انہوں نے سیکیورٹی کمیشن کی ستھاپنا کی تھی جو اسطحانی سینہ میں بھرتی کا کام کرتا تھا یہ سب جاننے کے بعد صاف سمجھاتا ہے کہ تالیبان نے کیوں سلیمہ مزاری کو حراست میں لے لیا ہے امریکی سینہ کے افغانستان سے جانے کے دوران ہی تالیبان کی واپسی کی سمبھاونا زور پکڑنے لگی تھی ایسا ہوا بھی امریکی سینہ کے جانے کے بعد تالیبان ایک ایک کر افغانستان کے کئی پرانت اپنے قبضے میں لیتا گیا لیکن جب اس کے لڑاکوں ان کے آگے افغان سینہ نیتا اور عام لوگ گھٹنے ٹیک رہے تھے تب بلک پرانت کا چارکنت نام کا زلہ اور اس کی نیتا سلیمہ مزاری تالیبان سے لڑ رہے تھے بتایا جاتا ہے کہ چارکنت افغانستان کا ایسا ایک ماتر زلہ تھا جس کی سرکشہ کی ذمہ داری ایک محلہ کے کندھوں پر تھی اور جہاں کوئی آتنگ کی سمو کبضہ نہیں کر پایا تھا سلیمہ مزاری تالیبان کی خلاف پہلے سے تیاری کر رہی تھی پچھلے سال انہوں نے سو سے ادھک تالیبان لڑاکوں کا آدم سمرپڑ کر آیا تھا حالانکہ سلیمہ کا کہنا تھا کہ اس طرح کی کوششوں کو ہر بار سفلتا نہیں ملتی چالیس سال کی سلیمہ مزاری کے لیے تالیبان سے لڑنا ایک احتحاسک ذمہ داری تھی انہوں نے بریٹش اکبار دی گارڈین کو بتایا تھا کبھی کبھی مجھے آفیس میں ہونا ہوتا ہے اور کبھی کبھی خود بندوق اٹھا کر لڑائی لڑنی ہوتی ہے اپنے اوپر تھوپنے والے چرمپنتھی سموہوں اور وچار دھاراؤں سے اگر ہم نہیں لڑیں گے تو انہیں ہرانے کی ہماری سمبھاونا لگ بگ ختم ہو جائے گی وہ جیت جائیں گے سماج کے اوپر جبرن اپنا ایجینڈا تھوپ دیں گے سلیمہ مزاری نے تالیبان کے افغانستان پر قبضہ کرنے کے بعد محلاؤں کو لے کر اپنی چنتہ ظاہر کی تھی انہوں نے کہا تھا محلاؤں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی تالیبان دوارہ نیانترت پرانتوں میں اب کوئی بھی محلہ موجود نہیں ہے یہاں تک کی شہروں میں بھی نہیں وہ سبھی اپنے گھروں میں قید ہیں تالیبان کے کابل میں آنے کے بعد وہاں کے ہوائی اڈڈے پر زبردست افراتفری مچ گئی تھی لوگ تالیبانی ساشن سے گھبرا کر دیش چھوڑ کر بھاگتے دیکھے گئے ایسے میں تالیبان نے عام مافی کی گھوشنا کی تھی اس میں سرکاری کرمشاریوں کو کام پر لوٹنے کے ساتھ محلاؤں کو بھی سرکار میں شامل ہونے کا نمندرن دیا گیا تھا تالیبان کے سانسکرتک آئیوگ کی صدت سے انام اللہ سمانگی نے کہا تھا اسلامی امیرات جو کی تالیبان کی اور سے گھوشت افغانستان کا نام ہے نہیں چاہتا کہ محلائیں پیڑت ہوں انہیں شریعہ قانون کے تحت سرکاری ڈھانچے میں شامل ہونا چاہیے لیکن اس اعلان کے بعد بھی تالیبان نے سلیمہ مزاری کو مارک نہیں کیا اور انہیں گرفتار کر دیا آپ کے لئے خبر لکھیتی ہمارے ساتھی رونک نے شکریہ